اسلام علیکم مائی نیم اس ڈاکٹر زشان خان آج یعنی 29 سپٹمبر کو ورڈ ہارڈ ڈیسیز ڈے اپزرف کیا جا رہا ہے تو اس کا بیسیک پرپس یہی ہے کہ کس طرح سے انسان امراض قلب سے بچ سکتا ہے اس کی اگاہی پھلائی جائے تو اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ ایک اچھا اور سادہ لائف سٹائل یعنی ہلتھی لائف سٹائل انسان کو مراض قلب سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے حوالے سے دوسری اہم چیز کولیسٹرول ہے کولیسٹرول جتنا کم یوز کیا جائے گا ہارڈ ڈیسیزز کے چانسز اتنے ہی کم ہوں گے یعنی کولیسٹرول کی بھی آگے دو ٹائپس ہوتی ہیں LDL اور HDL HDL اچھا کولیسٹرول ہے جو ہمیں بیسیکلی آلیو آئل یعنی زتون کے تیل سے اومیگا تھری فیٹی ایسٹس سے ہنسل ہوتا ہے جو فش میں ہوتی ہیں اس کے علاوہ نٹس میں ہوتی ہیں اور LDL جو خراب کولیسٹرول ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ آئلز میں پایا جاتا ہے اگر ہم پکوڑوں سموسوں اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں ان میں جو بار بار ڈی ہائیڈروجینیٹڈ ہوتا ہے آئل وہ LDL کولیسٹرول کا بائس بنتا ہے اس کی وجہ سے ہارڈ ڈیسیزز ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو اگر کولیسٹرول سے جو برا کولیسٹرول ہے یعنی HDL نہیں LDL اس سے بچا لیں گے تو ہارڈ ڈیسیز سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایکسرسائز بہت اہم ہے ایٹ لیسٹ فائف ٹائمز اینا ویک اگر ہم اپنے معمول کی ایکسرسائز کریں پروکسی میٹلی فورٹی ٹو ففٹی منٹس تو ہم ایک اچھا لائف سٹائل اپنا کر ہارڈ ڈیسیزز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں سو اچھی لائف سٹائل کے لیے ممراضی قلب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اچھا کولیسٹرول یوز کرنا ہے HDL کم یوز کرنا ہے کولیسٹرول بیسیکلی اس کے علاوہ ایکسرسائز کرنی ہے اور ایک اچھا لائف سٹائل اپنا ہے تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی میجر ہارڈ ڈیسیزز سے بچا سکتے ہیں ٹینک یو موسیقی موسیقی